بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زہیر اباس حاضر ہے شگر فری پاکستان کی نئی ویڈیو کے ساتھ آج کا موضوع بڑا امپورٹنٹ ہے اور بسیکلی جو شگر اور میٹابولک سنڈرم کی جڑھ ہے وہ یہی مرض ہے یہی ٹاپک ہے اس کو اگر آپ سمجھ لیں اور اس کی جو ہدایات میں آپ کو دوں گا اسے اگر آپ اس کو فولو کریں تو آپ کی بہت ساری ڈیزیزز جو ہیں وہ ریورس ہو سکتی ہیں تو آج کا ٹاپک ہے آپ کا فیٹی لیبر جو جس کو جگر کیچر بھی کہتے ہیں تو میں بلکل بسیکلی آپ کو سمپل الفاظ میں تو ہوں گا اس کے اندر بہت زیادہ فیزیالوجی انوالڈ ہے جو کہ میں ٹیکنیکل چیزوں میں نہیں جانا چاہ رہا تو پلین لفظوں میں جتنی سلی سردو میں میں سمجھا سکتا ہوں آپ کو سمجھاؤں گا اور اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ آپ اس کو ریورس کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ فیٹی لیبر جو ہے اس کی کوئی ڈرگ نہیں ہے ابھی تک کوئی ایسی ڈرگ نہیں ہے جو آپ کھا لیں اور آپ کا فیٹی لیبر صحیح ہو جائے تو یہ نورملی لائف سٹائل چینجے سے ہی ٹھیک ہوتی ہیں دوسری امپورٹنٹ بات جو یقین ان آپ کو پتا ہے کہ ہم ہمیشہ پاکستان میں یا ہمارے ملکوں میں ہمیشہ آپ کو کہتے ہیں یہ کہ وہ میرا جگری دوست ہے یا میرا جگر ہے تو کبھی بھی آپ نے قلبی دوست نہیں کہا تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے پرابلی میرا خیال میں کہ ہمارے جو حکم آلو کے پرانے جو دیسی حکیم ہیں جو میں نے یہ سائنس ویرہ پڑھی تھی ان کو اندازہ تھا کہ جو جگر کی امیت ہے آپ کی باڈی میں وہ آپ کی دل سے زیادہ ہے کیونکہ دل کا کام ہے صرف بلڈ فلش کرنا لیکن جگر جو ہے وہ آپ کی تقیباً ساری میٹابلزم ساری جو آپ کی جسم کے اندر پھوڈ، انرجی، ڈسٹیبیوشن، شگر، باقی پرابلمز اس کو صحیح رکھنے کے لیے جو ہومیو سٹیسز ہے جو آپ کی جسم کا بیلنس ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ آپ کا جو عضو ہے وہ ہے آپ کا جگر اس لیے جگر کی امپورٹنٹس بہت زیادہ ہے اب جگر کے ساتھ دیفنیٹلی پروگلم بھی ہیں کیونکہ بہت سارا لوگوں کو فیٹی لیور ہے یا ہو جاتا ہے اور اس کی بہت ساری جیزن بھی ہیں تو کوکلی بتاتا چلوں سمپل الفاظ میں کہ بسکلی اس کی چار سٹیجیں ہوتی ہیں آپ کی فیٹی لیور کی سب سے پہلی سٹیج جو بلکل انیشیل سٹیج ہوتی ہے جو ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی نورگلی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی سیمٹم نہیں ہوتی اس کو سٹی اٹوسیز کہتے ہیں سٹی اٹوسیز جو ہے یہ ایک نارمل فیٹی لیور کی ڈیزیز یا سٹیج ہے جس پہ نارملی ہمارے بہت زیادہ اور موسٹ آف پاکستانی زیان کو ہے اور اسی کے لیے سے آپ کی انسلین زیسنس پیدا ہوتی ہے سٹی اٹوسیز جو ہے اس میں آپ کی جگر کی اوپر فیٹ بن جاتا ہے لیکن اتنا فیٹ نہیں ہوتا کہ آپ کو فیزیکلی آپ اس کو فیل کر سکیں یا آپ کو آپ کی جسم کے رائٹ سائیڈ پہ وہ درد بھی نہیں ہوتا کیونکہ جب آپ کی یہ سٹیج ٹو میں چلی جاتی ہے یا فائبروسیز جو ہے اس میں چلی جاتی ہے یا جس میں ہپٹائٹس ہو جاتا ہے یا جس میں سیروسید ہو جاتا ہے جس کو لیور کینسر کہتے ہیں تو یہ باقی تین سٹیجز ہیں تو جب ان سٹیجز میں آپ کی فیٹی لیور چلی جاتی ہے پھر آپ کو پین ہوگا رنگ پیلا ہو جاتا ہے جونڈس ہو جاتا ہے ویکنس بہت ہو جاتی ہے بہت ویٹ لاؤس ہوتا ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو باقی تین سٹیجز میں ہیں لیکن نورملی جو ہم آج بات کر رہے ہیں وہ سٹی اٹوسیز جو پہلی سٹیج ہے اس کی بات کر رہے ہیں اور یہی اگر آپ ٹھیک کر لیں اور یہ سٹی اٹوسیز ایسی سٹیج ہے لیکن اس میں آپ اس کو ریورس کر سکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ اگر آپ اس کو کوشش کریں اب اس کی ریزنز کیا ہیں فیٹی لیور کی سب سے پہلے دیکھیں سمٹمز آپ کو اس کی سمٹمز سٹی اٹوسیز کی معلوم نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو درد بیرہ نہیں ہو رہا لیکن آپ کی اگر سنٹرلوبیسٹی ہے اگر آپ کی پیٹ پیچھر بھی ہے آپ بیسی سلم سمارٹ ہیں لیکن پیٹ باہر نکلا ہوئے خوڑا بہت آپ کا بلڈ پیچھر اگر ہائی ہے آپ کو انسلین ڈیزسٹنس ہے جو آپ پاسٹنگ انسلین کے ٹیسٹ کرا کی چیک کر سکتے ہیں تو یہ ساری جو علامات ہیں یہ آپ کی لیور کی چربی یا فیٹی لیور کی ہیں اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ فیٹی لیور جو ہے یہ نورملی نورملی موسٹ آف دی ٹائم جنیٹک مسئلہ ہے یہ ہوتا ہے آپ کا فرکٹو سے اس لیے اس کو نون الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز کہتے ہیں اب چالیس پچاس سال پہلے جو نورمل فیٹی لیور کی ڈیزیز تھی وہ ہوتی تھی الکوہل یا شراب پینے سے آپ نے دیکھو گا پرانے فلموں میں بھی کہ وہ جب آپ کو اندازہ ہوا ہے کہ جو لوگ زیادہ شراب نوشی کرتے تھے پرانے لوگ ان کو آخر میں آخر ان کا لیور جو ہے وہ فیل ہو جاتا تھا تو اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ جو الکوہل کی یا شراب کی جو میٹابولزم ہے جو حضم ہوتا ہے جو اس کا پروسس ہوتا ہے میٹابولک پروسس وہ لیور کے اندر ہوتا ہے اس ٹومک کے اندر نہیں ہوتا تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو فرکٹوز ہے فرکٹوز تقیباً نائنٹی سے نائنٹی فائی پرسنٹ جو اس کی میٹابولزم ہوتی ہے آلموس ہنڈر پرسنٹ کہہ لیں یہ آپ کی لیور کے اندر ہوتی ہے یا آپ کے باڈی کے اندر نہیں ہوتی اب جو آپ دیکھیں گلوکوز ہے آپ کی تو گلوکوز کی میٹابولزم آپ کے سیل کے اندر ہوتی ہے جس کو کرپ سائیکل کہتے ہیں یا سٹرک ایسر سائیکل بھی کہتے ہیں تو گلوکوز کنورٹ ہو جاتا ہے پیرووک ایسر میں اور وہاں سے وہ اینرڈی جو ہے وہ ایٹی پی بن کے وہ آپ کی باڈی سیل کو ملتی ہے لیکن فرکٹوز جو ہے یہ آپ کے لیور کے اندر میٹابولائز ہوتا ہے اب پرابلم یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ فرکٹوز کی مقزار کھاتے ہیں تو یہ میں ریزن بتا رہا ہوں فیٹگ لیور آپ کا ڈیویلپ کیسے ہوتا ہے تو جب آپ بہت زیادہ فرکٹوز کھاتے ہیں تو آپ کا لیور جو ہے اتنی فرکٹوز کو ہینڈل کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوتا اتنی اس کی کیپیسٹی نہیں ہوتی تو وہ چونکہ فرکٹوز کو کنورٹ کرتا ہے فیٹس میں کچھ اس کو یوز کرتا ہے گلایکوجن سٹور جو آپ کی لیور کے اندر ہیں ان کے لیے تو چونکہ ہم بہت زیادہ کاربائیڈ ریٹس روٹی چاہوزہ رکھاتے ہیں تو گلایکوجن ہمارے جو لیور کے سٹور ہیں شوگر کی وہ تو ہمارے موسٹ آف دی تائم تو وہ جو ایکسٹر فرکٹوز ہوتی ہے وہ گلایکوجن میں تو جار نہیں سکتی اب وہ آپ کی فیٹ بنتی ہے تو فیٹ شروع کہاں سے ہوتے ہیں آپ کی لیور سے اس میں امپورٹن چیز جو یاد رکھنے والی ہے آپ کے جو شید ہے یہ فرکٹوز ہے آپ کی جو فروٹ ہیں ان میں سے فرکٹوز آتی ہے ساری فروٹ کی چینی ہے جو آپ کی ٹیبل شوگر ہے جو آپ نورملی چینی استعمال کرتے ہیں سفیض چائے گرہ میں اس میں ففٹی پرسنٹ آپ کی فرکٹوز ہوتی ہے اور ففٹی پرسنٹ جو ہے آپ کی نورملی گلوکوز ہوتی ہے اب باقی جو آپ کی جو بھی چیزیں آپ مٹھائیاں کھاتے ہیں یا جو بھی میٹھی چیز آپ بازار سے لاتے ہیں تو یہ تقریباً میجورٹی اس کی فرکٹوز ہوتی ہے اور یہ بناتے ہیں کورن سیرف جو اس سے بناتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے کہ کورن سیرف جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ سویٹ ہوتا ہے اور اس میں چینی سے سویٹنس کی بہت درجے زیادہ ہوتی ہے اس لیے یہ ایکنومکل سویٹس بنانے والوں کے لیے کہ وہ چینی کی بجائے کورن سیرف ڈالتے ہیں تو یہ تقریباً آپ کا جو ہے میجورٹی اس کی فرکٹوز ہوتی ہے اس لیے جب آپ سویٹس کھاتے ہیں جب آپ آپ فروٹ میں آئیں تو فروٹ کا جو جو جوز جب آپ پیتے ہیں تو ایک بات ہمیشہ جاتھ ہگی کہ اللہ تعالیٰ نے فروٹ فائبر کے ساتھ پیدا کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہے اس کو آپ سمجھنے کے کوشش کریں تو فروٹس جب بھی آپ کھائیں گے تو آپ کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ آپ دس سیب کھا لیں ایسا نہیں ہوتا سیب آپ ایکہ دکھاتے ہیں یہ فروٹ جب بھی کھائیں گے آپ تھوڑا کھا کے اس پر اکتفاہ کریں گے لیکن اگر آپ دس سیبوں کا جوز نکالیں تو وہ ایک گلاس جوز بنیں گا وہ آپ پی سکتے ہیں آپ کو مسئلہ نہیں ہے اب جب آپ فروٹ ایز اہول کھاتے ہیں تو اس میں آپ کے فائبر اور فرکٹوز دونوں آپ کی باڈی میں جاتی ہیں اب یہ جو فروٹ کا فائبر ہے یہ فرکٹوز کی ایبزورپشن کو سلو کر دیتا ہے تو آپ کے لیور پہ اتنا بوجھ نہیں پڑتا ایک تو یہ بات دوسری بات یہ ہے کیونکہ اس کی فائبر ہوتے ہیں تو اس لیے اب بہت زیادہ فروٹ کھا نہیں کھا کہ آپ دس سیب نہیں کھا سکتے تو اس لیے جو لوگ فروٹ جوس بیتے ہیں ایون بغیر چینے کی بھی تو بیسکلی وہ آپ اپنے لیور کو فرکٹوز کی ایک بہت بڑی مقدار دے رہے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جتنے آپ کا لیور فروٹوز کو کنورٹ یا برداشت کر سکتا ہے آپ نے اس سے پانچ دس کنہ زیادہ دی کیونکہ آپ نے جوس کا ایک گلاس پھیلیا جوس آسان ہے بزار سے مل جاتا ہے اگر تو وہ چینی والا جوس ہے پھر تو بہت ہی برا ہے لیکن اگر وہ بغیر چینی کے اپنے گھار کے اندر خود نکالا ہے تو پھر بھی وہ ایک کنسنٹریٹڈ ڈوز ہے فروٹوز کی اس لیے ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ فروٹ اگر آپ نے کھانا ہے اگر آپ کی شوگر کو ایفیکٹ نہیں کرتا تو فروٹ ایزا ہول کھائیں کبھی بھی فروٹ کا جوس نہ پیئے ایون بغیر شوگر کیلئے کیونکہ وہ آپ کی لیور میں جا کے بہت زیادہ تباہی مچاتا ہے اس کے علاوہ جو مٹھائیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ تو فروٹوز ہے کیونکہ کون سیرم سے بنتی ہیں پھر آپ کی جو ٹیبل شوگر ہے اس میں 50% فروٹوز ہوتی ہے یہ جو کہتے ہیں جی کہ شاید بہت صحت کے لیے اچھا ہے جنہوں کو شوگر ہے نہیں ہے لیکن شاید اچھا ہے اس لیے کہ آپ کبھی کبھار کھائیں تھوڑا بہت کھائیں اب اس کو روزانہ بڑی مقدار میں کھانا اور اگر آپ کو فیٹ ہی لیور ہے یا آپ کو ڈیویٹیز ہے تو وہ بہت اقصان دے کیونکہ یہ پیور فروٹوز ہے اور اس میں جتنا آپ زیادہ کھائیں گے آپ کے لیورٹ پہ اتنے فیٹ زیادہ آئیں گے یہ چند ریزنز ہیں اسباب ہیں جو آپ کے نون الکوہلک فیٹی لیورٹس کو کہتے ہیں کیونکہ پہلے صرف وہ شراب سے یہ ہوتے تھے جگہ خراب آپ کیونکہ فروٹوز اور شراب یا الکوہل دونوں جو ہیں یہ آپ کے لیورٹ کے اندر میٹابولائز ہوتے ہیں تو اگر آپ شراب پیئیں یا آپ فروٹوز کھائیں دونوں کا اثر آپ کے لیورٹ پہ ایک جیسا ہی ہے اور اس بارے میں بہت ساری ویڈیوز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سرچ کر سکتے ہیں اس لیے سب سے پہلے تو یہ اندازہ لگا لیں اب فیٹی لیورٹ جو ہے اس کی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس کی نقصان یہ ہے کہ آپ کی جب لیورٹس کے اوپر وہ چربی بن جائے گی تو وہ آپ کی انسلین جو ہے اس کی ایبزارشن کو بلوک کرے گی آپ کی شگر آئے ہوگی آپ کو ٹائپ ٹو ڈائیپٹیز ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر وہ چربی بڑھتی رہے گی تو آپ کی لیورٹ کو ڈیمیج ہونے کا خطر ہے تو اس میں آپ فائبروسیز ہیپٹائیٹس سیروسیز جو لیورٹ کا کینسر ہوتا ہے اس میں چل جاتے ہیں وہ ایسی سٹیجز ہیں جس میں آپ پریورس نہیں کر سکتے ہیں لیکن آپ فرس ٹیج جس کو سٹی ایٹوکس کہتے ہیں اگر اس پہ ہیں جو کہ موسٹ آف آس ہیں تو اس کو آپ سمپلی اپنے فرکٹل جو ہے اس کی مقدار بہت کم کر دیں گے آپ کو بند کرنے کچھ حرصے کے لیے تاکہ وہ آپ کا ریورس ہو جائے فروٹ ڈیوسز سے تناب کریں کھانا ہے فروٹ ایک کا تو آپ کھا سکتے ہیں جیسے کہ پرانے زمانے میں کی لوگ ہمارے کھاتے تھے اور فروٹ وہی کھائیں یہ موسمی فروٹ ہے اور جو آپ اگر آپ کو شوگر ہے تو جو آپ کی شوگر کو بیلنس کرکے اس سے زیادہ نہ کھائیں تو ان چیزوں اگر آپ کریں گے تو آپ کا فیٹی لیور جو ہے وہ ڈیفنیٹلی ریورس ہو سکتا ہے اب اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات آپ کی اگر آپ کو فیٹی لیور ہے آپ کو ریورس کرنا ہے تو فاسٹنگ فاسٹنگ جو ہے چونکہ فاسٹنگ میں جب آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اس میں آپ میکرو نیٹرنز کھاتے ہیں آپ پروٹین کھاتے ہیں فیٹ کھاتے ہیں کارباڈریٹس کھاتے ہیں تو یہ تینوں جو ہیں یہ آگے جا کے جیسے کہ میں آپ کو ہوتا ہے کہ سیل کے اندر کریپ سائیکل ہوتا ہے اس میں جا کے یہ ساری جو آپ کی میکرو نیٹرنٹس ہیں یہ گلوکوز میں بنتی ہیں اور گلوکوز سے یہ کنورٹ ہو کر پھر ای ٹی ٹی بنتی ہے جو آپ کے سیل کی انلجی جو مائٹر کانڈریہ بناتا ہے تو جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں تو آپ کوئی بھی آپ کیونکہ میکرو نیٹرنٹس یا میکرو نیٹرنٹس نہیں کھا رہے تو آپ کا جو سیل کے اندر آپ کی وہ جو فنکشن ہے ای ٹی پی بنانے کی وہ کم ہو جاتے ہیں اور وہ جب کم ہوتے ہیں تو آپ کا آکسیڈیٹیو سٹریس جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں آکسیڈیو سٹریس تو بہت ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے جس پہ میں سیپریٹ ویڈیو بنوں گا یہ ایک لمبا ٹاپک ہے لیکن آکسیڈیو سٹریس کو ایسی سمجھ لیں کہ آپ کی اندر جب آپ کی گلوکو سیل کے اندر جا کے ای ٹی پی میں کنورٹ ہوتی ہے تو اس میں سے کچھ فری ریڈی کر ریلیز ہوتی ہیں جن کو روس کہتے ہیں رییکٹیو آکسیڈن سپیشیز تو یہ جب ریلیز ہوتے ہیں تو ان کو کور کرنے کے لیے ہمارے جسم کے جو انٹی آکسیڈنٹ ہیں جو نظام ہے وہ ان کو آکے کور کرتا ہے تو یہ ایک نیچرل پروسسس ہے تو ایز لانگ آئیز آپ تھوڑی مقدار میں کھانا کھاتے ہیں میں نے پورشن سائز کا بتایا تھا آپ کو اسلام کی طرح کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے اندر وہ جو آکسیڈیو سٹریس ہے وہ کم پیدا ہوتا ہے آپ کا انٹی آکسیڈنٹ سسٹم اس کو ختم کر لیتا ہے یہ ایک نیچرل پروسسس ہے لیکن اگر آپ کھانا زیادہ کھاتے ہیں اگر آپ لوگ کارب کھا رہے ہیں لیکن آپ فیٹس بہت زیادہ کھا رہے ہیں جیسے کہ لوگ کیٹو میں کرتے ہیں جو کہ ایک غلط ہے کیٹو کو آپ تھیراپیوٹیکلی یوز کریں لیکن کیٹو کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ فیٹس اس کے ساتھ کھائیں جو نیچرل فیٹس ہیں آپ کی پروٹین کے ساتھ کھائیں فل فیٹ جوگرٹ کھائیں لیکن ایکسٹرا فیٹ جو آپ لوگ پیتے ہیں چاہے میں ڈالتے ہیں وہ غلط ہے اس میں پھر آپ کی اوکسیڈیٹیو سٹریس سیل کے اندر بڑھ جاتا ہے اور وہ جب اوکسیڈیو سٹریس بڑھتا ہے تو آپ کی سیل ڈیمیج ہونے شروع کرتے ہیں انفلیمیشن ہو جاتی ہے اور یہی انفلیمیشن جب آپ کی لیور کی اوپر ہوتی ہے تو وہ سکارنگ ہو جاتی ہے اور جو سکار ٹیشیز ہوتے ہیں وہ پھر آگے بڑھتا آپ کی سیروسیز اور لیور کی جو باقی ڈیزیز ہیں لیکن خوش آئند بات یہ ہے فیٹی لیور کو آپ ریورس کر سکتے ہیں اگر یہ انیشیل سٹیجز میں ہے اور یہ پانچ دس سال انیشیل سٹیجز میں ہی ہوتا ہے تو آپ اس کو ریورس کرنے کے لیے اس ویڈیو کو دوبارہ غور سے سنیں اس کے پوائنٹس بنائیں اور اس ویڈیو کو جن لوگوں کو بھی آپ سمجھتے ہیں ان کو فیٹی لیور ہے سنٹرلوبیسٹی ہے جن کا پیٹ بڑھا ہے ان کو یہ فوروڈ کریں فیٹی لیور آپ ریورس کر لیا اگر آپ کی ڈیویٹیز شروع میں ہیں فیٹی لیور آپ نے ریورس کر لیا تو تقریباً 50% آپ کی ڈیویٹیز ریورس ہو جائے گی اس کے بعد آپ صرف لوگ کار پہ جا کے اس کو طریقے سے منٹین کریں اپنے فوروڈ میں وقفہ ڈالیں تو دیکھیں گے کہ آپ بغیر عدویات کے نورمال ذکیل گزار سکتے ہیں لیکن جب تک فیٹی لیور آپ کا ریورس نہیں ہوگا آپ کی اپنی انسلین کام نہیں کرے گی لیکن جب آپ انسلین لگاتے ہو تو آپ سمجھیں ہیں کہ آپ نے اپنی شغر کور پا لی آپ کی اندر پیٹی لیورس ہے اور انسلین آپ کی ریزسٹنس پیدا کرتی ہے تو جو آپ ریورس کرتے ہیں جو آپ کی دو یونٹ آپ نے انجیکٹ کرنے باتیں اس کے اگر آپ کو چھہ یونٹ انجیکٹ کرنے پڑتے ہیں کیونکہ دو یونٹ آپ کام نکسے اس میں یہ کرتا ہے کہ آپ کو انسلین زیادہ لگانی پڑتی ہے اور جب آپ انسلین زیادہ لگائیں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ انسلین جو ہے یہ بس کے لیے ہارمونہ جو فیٹ بناتا ہے اس کا یہ کام ہے جب آپ انسلین آپ کی بلڈ میں زیادہ ہوگی فیٹ ڈیولپروں شروع جائیں گے اور وہ جو آپ کا لیور ہے وہ مزید فیٹی لیور ہو جائے گا اس لیے انسلین اپنی کم کریں لگانے والی کم کریں انسلین جو آپ کی اپنی پروڈیسری ہے اس کو بھی کم کریں جس کو ہائپر انسلین ایمیہ کہتے ہیں جب آپ انسلین لیول کم کریں گے تو وہ فیٹ آپ کے برن کرنا شروع جاتے ہیں تو یہی فاسٹنگ کا ایک فائدہ ہے کہ اگر آپ ریگلر فاسٹنگ کریں گے تو آپ کی انسلین لیول کم ہوگا اور آپ کے فیٹ برن کرنا شروع جائیں گے اس لیے اسلام نے سال میں ایک میلے کے فرد روز رکھے ہیں جو کہ ہم آب ہی رہے ہیں اب ان کو دیکھ لیں گے ایک ہفتے کے بعد رمضان شروع ہو جاتا ہے تو اس میں ایک مہینہ جب آپ پورا یہ اسلام تابق روز رکھتے ہیں تھوڑی سی سیری کرتے ہیں تھوڑی سی افتاری کرتے ہیں تو آپ کا ایک مہینہ تقریباً پورا آپ کا سسٹم ری سیٹ ہو جاتا ہے اور آپ کے دیکھیں کہ آپ کا فیٹی لیور بہت حد تک ٹھیک جائے گا اگر آپ بہت زیادہ خوراک جو ہے رمضان میں نہ کھائیں نورمل لیول پہ کھائیں جیسے اسلام نے کہا ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے اس کے بعد آپ اگر سنت کے روزے رکھیں جو سنوار اور جمرات کے ہیں یا تین جو آیا میں ابھید ہیں ان کے روزے رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کی انسلین لیول کم ہو جائے گی اور انسلین لیول کم ہو جائے گی آپ کی وہ فیٹس برن ہو جائیں گے یہ دو تین چیزیں ہیں اور نیکس چیز جو ہے وہ آپ کی ایکسرسائز تو آپ کوشش کریں کہ اٹلیس جو ہے پانچ دن اپتے میں تیس تیس منٹ آپ نے کارڈیو جو آپ چیزیں ہیں جس میں آپ کی تھوڑی فاسٹ رننگ ہے فاسٹ ووکنگ ہے یا مائل رننگ جوگنگ جس کو کہتے ہیں یا آپ کو پہاڑی آپ کے قریب اس پہ چڑھیں یا آپ کے پاس سائیکل ہے یا ٹرڈ مل ہے تو اس کو یوز کریں لیکن تیس منٹ آپ اپنے دل کی رفتار کو بڑھائیں خون کی دوران کو تیز کریں اس سے ایک تو آپ کے دل کو فائدہ ہوگا آپ کی شریانیں جو ہیں وہ سکنے سے بچیں گی لیکن دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں آپ کی اینرجی یوز ہوگی اور آپ کی فیٹس برن ہوں گے اور آپ کا فیٹی لیور جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے تو یہ چند باتیں ہیں فیٹی لیور کے حوالے سے اور مجھے یقین ہے کہ ہر بندہ اگر اس کو ان ہضائیات کو فالو کرے گا تو فیٹی لیور سے آپ بچ سکتے ہیں اور جن لوگوں کو ہے ان کو آپ یہ ویڈیو فارورڈ کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی لیٹس انفورمیشن آپ کو ملتی رہے اور ہمارا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اس رمضان میں یہ ایک تہیہ تعلیں کہ رمضان کی انڈ تک ہمارا لیور جو ہے اس کی فیفٹی پسند تک فیٹ ہم ختم کر دیں اور اس کے بعد گریجولی فروکٹو سے بچیں ہم ایکسسائز کریں فاسٹنگ ریگلر کریں تو دیکھیں گے کہ پانچ چھے مہینے میں آپ کا لیور بلکل ریورس ہو جائے گا اور اس میں بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا آپ کی ڈائیپٹیز اور شگر میں اس کے علاوہ جو باقی مسائل ہیں فیٹ ہی لیور کے جو بلڈ پرشر ہے آپ کا ہارٹ بیڈیز ہے بہت سارے مسائل وہ بھی آپ کے ختم ہو جائیں گے اس کے ساتھ اجاز جاتا ہوں اللہ حافظ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم